السلام علیکم ویئرز امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے میں ہوں آپ کا سلمان شیخ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ سیٹی ہاؤزنگ کھانے کی ریلیٹیڈ ہے تو آج کی اس ٹاپک میں ہم آپ کو ایکسپیکٹیڈ جو پولیشیز ہیں سیٹی ہاؤزنگ کھانے کے ریلیٹیڈ جو آ سکتی ہیں ان فیوچر اور یا پھر ابھی بھی اپڈیٹ ہو سکتی ہیں تو اس کے ریلیٹیڈ آپ کو بتائیں گے اور آپ کو اس کی لیٹس ڈیویلپنٹ کے بارے میں بتائیں گے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ چینل کے اوپر نیو آئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو کلک کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر لیں تو چلیے ویڈیو آغاز کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا ایکسپیکٹیڈ پولیشی آ سکتی ہے سیٹی ہاؤزنگ کھانیا کے ریلیٹیڈ تو جن بھائیوں نے جن کلائنٹس نے اگر آپ چار فائلیں لیتے ہیں تین تین مرلہ گی اگر آپ ایک فائل کے اندر جو تین فائلیں ہیں ان کے جو تین تین لاکھ روپیہ ہوں گے ان کو مرچ کروا سکتے ہیں جیسے ہی آپ اس کو مرچ کروائیں گے تو آپ کا ایک پورا پلات بن جائے گا اس کا آپ کا تین لاکھ روپیہ ہی کنسیڈر ہوگا جب آپ اس کے اندر ایڈیسٹ کروائیں گے تین لاکھ روپیہ ہی کنسیڈر ہوگا یہ ایکسپیکٹڈ پولیسی ہے یہ آ سکتی ہے سٹی آزنگھاریاں کے اندر اور ایک اور جو پولیسی ہے جو کہ کافی اچھی پولیسی ہے وہ بھی وہ ہے کمپنی نے ہمیں ریسورسیز در پڑا چلا ہے کافی سورسیز در پڑا چلا ہے کہ جو بائی بیک پولیسی ہے اس کو کمپنی لانچ کرنے لگی ہے اب یہ جب تک کمپنی کوئی اعلان نہیں کرتی اس کے اوپر تو ہم اس کے اوپر کوئی اپنی بات نہیں کر سکتے بٹ بائی بیک پولیسی میں یہ ہوتا ہے کہ کمپنی یہ کرے گی کہ آپ سے پوچھے گی کہ آپ نے کس ریڈ کے اوپر فائل لی ہوئی ہے اس کے ریلیٹڈ آپ کو کیسے دے دے گی یا پھر آپ وہ پیسے کسی بلو گہرہ میں یا کسی انسٹالمنٹ کے اندر اڈیاز کروا سکتے ہیں اور وہ جو فائل ہے وہ کمپنی کو واپس دے سکتے ہیں جتنے پرائیس کے اوپر آپ نے فائل لی ہوگی اسی پرائیس کے اوپر سیم جو انسا ہے کمپنی آپ سے پو فائل لے لے گی آپ نے ڈسکاؤن پر لی ہے ڈسکاؤن پر لے لے گی اگر اون پر لی ہے تو اون پر لے لے گی اور اگر لیول کے اوپر لی ہے تو لیول کے اوپر لے لے گی تو اب آپ کو بتاتے ہیں اس کی لیٹسٹ ویلپمنٹ کے بارے میں لیٹس ویلپمنٹ یہ ہے کہ کام ابھی تک سٹارٹ نہیں ہوا ایک دو مشینری لگی ہوئی ہے بٹ اس کے ساتھ فل پیس کے ساتھ کام نہیں ہو سکتا ایڈیا بہت بڑا ہے اس کے لیے کافی زیادہ مشینری جو انسی ہے درکار ہے تو میں یہی کمپنی سے یا پھر اگر کوئی کمپنی کا بندہ یہاں میں دیکھ رہے ہیں میری ویڈیوز تو میں ان کو یہی کہوں گا کہ کام سٹارٹ کر دے کیونکہ لوگ کافی پریشان ہو چکے ہیں تو اگر سیٹی آوزنگ کھانیاں اگر ڈیلیور تو یہ کریں گے زیادہ سی بہت برینڈ ہے انہوں نے اپنا نام نہیں خراب کرنا ان کیس اگر یہ ڈیلیور نہیں کرتے تو ان کا نام بہت خراب ہوگا اور ان کا جو انسی ہے جو فائلز وغیرہ یا نیو ڈیلز ہوں گی وہ بھی سیل آؤٹ نہیں ہوں گی لیٹس بیلپنٹ یہ ہے کہ جو فنکشن ہونا تھا وہ سیٹی آوزنگ کھانیاں میں وہ تو نہیں ہو سکا وہ ان کا فنکشن جو انسی ہے لاہور میں ہو چکے اور وہاں پہ جو سیٹی آوزنگ کھانیاں کے ڈیل آلڈر سے ان کو کمپنی نے پلوٹ آلوٹ کی ہیں کمرشل پلوٹس دیئے ہیں اور بٹ یہ جو انسی ہے کام کے اوپر جو انہوں نے کہا تھا کہ پندرہ دنوں بعد سٹارٹ ہو جائے گا بٹ اس کے اوپر آمد درامت ابھی تک سٹارٹ نہیں ہوا کام ابھی تک سٹارٹ نہیں ہو سکا تو ہوپسو ان فیچر جو انسی ہے کچھ ویکس میں کمیگ ویکس میں یا کمیگ مانس میں کام سٹارٹ ہو جائے تو اگر کام سٹارٹ ہو جاتا ہے تو کافی اچھی ٹریڈنگ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی ابھی تو کافی ڈسکاؤنٹ کے پر فائلز مکرہ مل رہی ہیں تو آج کی ریڈ کے اندر اگر آپ بھائے کرتے ہیں تو کافی اچھا آپ کو ان فیچر بینفیٹ ہوگا تو آپ ہی کسی قسم کی کیوڑی ہو کوسٹین اور سٹی ہاؤزنگ جیلم کے ریلیٹڈ سٹی ہاؤزنگ کھانے کی ریلیٹڈ یا میٹ ٹاؤن جیلم کے ریلیٹڈ تو آپ مرزا رابطہ کر سکتے ہیں ڈسکرپشن میں میں نے اپنے لیٹیل دیو ہی ہے آپ کے لئے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ